اسلام علیکم ناظرین میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج ہم بات کے لیے جا رہے ہیں چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن کے اوپر کل چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشنز ہیں اور کچھ گھنٹے باقی ہیں لیکن ابھی بھی دونوں سائلوں پر بڑا تگڑا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے بظاہر اپوزیشن اتحاد کے پاس جو نشستیں ہیں وہ اتنی ہیں کہ یوسف رضا گلانی کو وہ منتخب کروا سکیں ففٹی ون لیکن وہ اس صورت میں کہ جب جماعت اسلامی اور اے این پی اپنا ایک ایک ووٹ حکومتی اتحاد کے پلڑے میں دونوں ڈالتی ہیں تو ورنہ یوسف رضا گلانی اور صادق سنجرانی دونوں کے پاس بظاہر نمبر گیم جو ہے وہ پورے نہیں ہیں اور کل کا انتخاب کیا ہوگا اور کیسے ہوگا یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور کون کون سا طریقہ استعمال کیا جائے گا اور مریم نواز نے آخر یہ کیوں ٹویٹ کیا مریم نواز نے یہ ٹویٹ کر کے کیوں کہا کہ ان کے عراقین اسمبلی کو ناملوم نمبر سے کالز آ رہی ہیں اور ان کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے اس سارے ماجرے پہ بات کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صادق سنجرانی جو ہیں حکومتی اتحاد کی طرف سے چیئرمن سینٹ کے عمیدوار ہیں یوسف وزا گلانی اپوزیشن کی طرف سے چیئرمن سینٹ کے عمیدوار ہیں ڈپٹی چیئرمن کے لیے مولانا غفور حیدری کا مقابلہ ہوگا مرزا افریدی سے جو کہ وزیراعظم کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ وہ طریق انصاف کی طرف سے حکومتی اتحاد کی طرف سے ڈپٹی چیئرمن کے عمیدوار ہوں گے ان کا تعلق فاتا سے ہے اچھا عددی حصیت کیا ہے اس وقت ایوان کی سچویشن کیا ہے اور کیا دعوے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں اس وقت سو کے اس ایوان میں سو میمبرز ہیں اس کے ایوان میں چیئرمن سینٹ منتحب ہونے کے لیے ففٹی ون ووٹس چاہیے یہ سب آپ کو پتا ہے اور بظاہر جو نمبر گیمز ہے اس وقت حکومتی اتحاد اپوزیشن سے پیچھے بظاہر نمبر گیمز میں لگ رہا ہے مگر اپوزیشن اتحاد کے لیے جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور یہ کیوں اہمیت کی حامل ہے یہ میں ساری چیزیں بتاؤں گا آپ کو پتا ہے کہ بظاہر اکامر ووٹوں کی عددی اکثریت نظر ضرور آ رہی ہے لیکن یوسف رضا گلانی اکامر ووٹ لیں گے تو ہی چیئرمن سینٹ بنیں گے یا سجرانی لیں گے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ خفیہ رائے شماری کے ادھران ان ظاہری اکثریت بھی سمٹ جاتی ہے اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ چینج بھی ہو جاتا ہے ابھی حال ہی کی بات ہے کہ یوسف رضا گلانی کا یہی موقف جو میڈیا پہ چل رہا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ کامیاب ہوں گے اور پچھلے انتخابات میں ان کے پاس اکثریت نہیں تھی اور وہ کامیاب ہوئے ایک طرف مریم نواز جو ہیں وہ دوبارہ کریٹسائز کر رہی ہیں اداروں کے اوپر کہ وہ ان کی عراقین اسمبلی کو فون کالز کر رہی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنجرانی اگر کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو جو ووٹ ملیں گے وہ پی ایمل این کے سینیٹرز کی ہوں گے وہ کیوں ہوں گے وہ بھی میں بتاؤں گا اور کون لوگ ہوں گے وہ بھی میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بظاہر جو اکثریت ہے اس کو آپ ذہن میں نہ رکھئے لیکن میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے اور اس وقت کس کے پاس کس پارٹی کے پاس سینیٹ میں کتنی اکثریت ہے اور کتنے ووٹ ہیں اپوزیشن کے پاس جو بیس اکی سینیٹرز کا تعلق پیپس پارٹی سے ہے بیس کا تھا ایک ازاد کینیڈیٹ جو تھے وہ شامل ہوئے جس کے بعد اکی سینیٹرز پیپس پارٹی کے ساتھ ہیں اٹھارہ مسلم لیگ نواز کے عراقین ہیں اس کے علاوہ پانچ سینیٹرز کا تعلق جے یو آئی فی فضل الرحمن گروپ سے ہے عوامی نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی جو دو جماعتیں ہیں ان کے پاس دو دو جبکہ جماعت اسلامی اور پشتون خان ملی امامی پارٹی کے ساتھ ساتھ بلوچستان نیشنل پارٹی منگل گروپ جو اختر منگل گروپ ہے اور ایک ازاد امیدوار تو وہ پہلے ہی پیپس پارٹی میں شامل ہو چکا ہے تو ان سب کے پاس ایک ایک ووٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ووٹ ہے اس میں عساق دار کا ووٹ آپ مائنس کر دیجئے کیونکہ پی ایم ایل این کے پاس جو اٹھارہ ووٹ ہیں اس میں سے عساق دار کا ووٹ اس لیے مائنس ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے اور ان کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ روکا ہوا ہے ان کوئی سیٹ اکوپائٹ ضرور ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے لیکن ان کا نوٹیفکیشن روکا ہوا ہے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ جو وہاں پہ بلوچستان میں صورتحال ہے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا وہ یہ ہے کہ اے این پی کہ جو کینیڈیٹ وہاں سے جیتی ہیں بلوچستان سے الیکشنز میں وہ باپ یعنی کہ بلوچستان جو عوامی پارٹی ہے اس کی مدد سے جیتی ہے اور ان کی سپورٹ حاصل ہے ان کو اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ یہ سپورٹ خالی ان کی حاصل تھی بلوچستان میں اتنا نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کے جو ہزبنٹ ہیں وہ باپ کے رکنے اسمبلی بھی ہیں بلوچستان میں تو ان کے اوپر ایک خاصا دباؤ ہوگا کہ وہ اگر سنجرانی کو ووٹ نہیں دیتی حالانکہ این پی کی طرف سے یہ بازے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ یوسر ازا گیلانی کو ہی ووٹ دیں گے اور یہ ان کی پارٹی پالیسی ہے لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب سنجرانی پہلی دفعہ الیکشن لڑا تھا تو این پی کے عراقین نے وہاں سے ایک رکن نے ان کو سنجرانی کو ووٹ دیا تھا پارٹی پالیسی کے خلاف جا کے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائی ہوئی لیکن کیا کاروائی ہوئی وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا اچھا حکومتی اتحاد کے پاس اس وقت جو بات کی جائے تو ستائیس سینیٹرز ہیں جب تریک انصاف کے پاس ستائیس سینیٹرز ہیں جبکہ باپ کے پاس تیرہ سینیٹرز ہیں اور ایمکیو کے سینیٹرز کی تعداد تین بنتی ہے کافلیگ اور جی ڈی اے کے پاس ایک ایک ووٹ ہے تو یہ ساری ملا کے اب اٹھالیس ووٹ جو ہیں وہ بنتے ہیں حکومتی اتحاد کے پاس اس کو ملا کے عبدالقادر کا ووٹ اگر ملایا جائے تو پھر جو کہ اب پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں تو ایسے صورتحال میں اگر ایک ووٹ بھی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا ہوگا یہ کہ جب کل الیکشن کا پروسس شروع ہوگا تو اس کے بعد اس وقت تک ووٹنگ ہوگی جب تک کوئی بھی ایک میمبر ایک آمن ووٹ نہیں لے سکتا اگر پہلی دفعہ ووٹنگ ہوتی ہے تو ایک آمن ووٹ نہیں ملتے تو بغیر کسی وقفے کہ یہ ووٹنگ چلتی رہے گی اور سیکرٹ بیلٹ ہوتا رہے گا جب تک یہ ووٹ نہیں آ جاتے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نون لیگ کے لوگ سنجرانی کو ووٹ کیوں دیں گے آپ کو پچھلے الیکشن میں یاد ہوگا کہ سابق چیف جسر جو ہوتے تھے ساکیب نسان انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ چونکہ نواز شریف ناہل ہو چکے ہیں اور ان کی تاہیہ ناہلی کے سامنے ہونے کی وجہ سے وہ کسی کو بھی پارٹی ٹیگٹ جاری نہیں کر سکتے جس کے بعد تمام سینٹرز جو اس وقت سینٹ کا الیکشن زڑے تھے ان کو ازاد حسیت سے منتخب کروایا گیا تھا اور وہ مسلم لیگ کے ووٹوں سے ہی سینٹر بنے تھے لیکن وہ ازاد حسیت سے تھے اور جس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت جو مسلم لیگ نواز کے سینٹرز تھے انہوں نے جو تھے ووٹ بھی دیا تھا پارٹی پالیسی کے خلاف جس میں سینٹر دلاول حسین کا نام بھی تھا لیکن مسلم لیگ نواز کے خلاف کوئی کاروائی اس لیے نہیں کر سکی تھی کیونکہ وہ پارٹی کے ٹیگٹ پر نہیں ازاد حسیت سے لڑتے اور اب بھی یہی ہوگا کہ جو مسلم لیگ نواز کے سینٹرز ہیں وہ اگر سنجرانی کو ووٹ دیتے ہیں تو ان کو پارٹی پالیسی کا ان کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ وہ ازاد حسیت سے متخب ہوئے تھے چاہے وہ پی ایم ایل این کے پلڑے میں ان کا سارا ووٹ ہے لیکن اس کے باوجود وہ ازاد ہیں اب سنجرانی آخر میں ہم آپ کو بتا دوں کہ مجھے کیا لگتا ہے سادق سنجرانی کی کامیابی سوالے سے لگتی ہے کہ جو ابھی سٹیٹمنٹس آنا شروع ہوئے ہیں جو صرف گلانی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹل ہے ابھی تک کہہ رہے ہیں لیکن مریم نواز کہہ رہی ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فون کیے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کو فون کر کے کہ اگر ہمیں ہروانے کی کوشش کی جاری اگر ایسا ہوا تو ہم نام سامنے لے آئیں گے یہ دھمکیوں سے اندازہ لگائیں آپ کہ کون جیت سکتا ہے اور ایک چیل سادق سنجرانی ہے کون تھے ان کی سیاسی اٹھان کی اگر بات کی جائے تو وہ بڑی دلچسپ ہے وہ چاغی کے علاقے نوکنڈی میں پیدا ہوئے تھے چاغی آپ کو پتا ہے نا کہ مادنیات سے سونے چاندی کے زخائر سے بھرپور ایک علاقہ ہے بلوچستان کا اور انہوں نے ہائی سکولنگز بھی اپنی سکول بھی وہیں پہ کی تھی لیکن بعد میں سلام آباد منتخب ہو گئے اور وہیں پہ رہے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہی سادق سنجرانی ہے جن کے بارے میں نواز شریف باتیں کرتے ہیں لیکن یہ نواز شریف حکومت میں شامل ہوئے تھے سب سے پہلے اور ان کے کوارڈینیٹر رہے بعد میں یہ یوسف رضا گیلانی کے شکایت سیل کے چارج بھی بنے جب وہ وزیراعظم تھے اور ان کے بھائی جاز سنجرانی پہلے سناؤلہ زہری اور پھر شاید یہ جام کمال کے بھی سپیشل اسسٹنٹ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے معاملات ان کے تھے سنجرانی کی پربرش مختلف سیاسی نرسلیوں میں جیسا کہ میں نے یہ بتایا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور سب کی جگہ پہ ہوئی ہیں اور انہوں نے کسی سیاسی نظریہ کو نہیں اپنایا بلکہ انہوں نے حب الوطنی اور دنیادی نظریہ کے حوالے سے مقتدر اور ریاست کے پاکستان کے حامی کے طور پر یہ سامنے آئے بلوچستان کی صورتحال کے موقع پہ یہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہمیشہ کھڑ رہے اور یہی وجہ ہے کہ شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حکومت کے نہیں سنجرانی ریاست کے امیدوار بھی ہیں تو آپ اس کے ساتھ میں یہ اس لیے ختم کروں گا کہ ریاست کا امیدوار نورملی ہارا نہیں کرتا اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گا اجازت دیچئے اللہ نیکے بعد